موسیقی موووی کی سٹارٹنگ ایک ایسی بڑے آدمی سے ہوتی ہے جسے ہلسائمرس ڈی سی سی اور اسے کچھ یاد نہیں رہتا تھا اس کا بیٹا جو کہ ایک سائنٹریز نے اپنے باپ کے لئے بہت پریشان رہا کرتا تھا وہ اپنے فادر کے لیے ایک ایسی میڈیسن بنانا چاہتا تھا جس سے ان کو چیزیں یاد رہیں اور وہ بلکل ٹھیک ہو جائیں آخر کار ایک دن وہ سائنٹسٹ اپنے اس کوشش میں کامیاب ہو جاتا ہے وہ اس بیماری کی میڈیسن تیار کر چکا تھا ہاں اس کا ریزولٹ دیکھنے کے لیے وہ اسے انسانوں سے پہلے گوریلا پر ٹیسٹ کرتے ہیں جب گوریلا پر یہ ٹیسٹ کر لیا جاتا ہے تو اس میں جو چینجز آتے ہیں وہ بہت انٹرسٹنگ تھے وہ بہت زیادہ اکلمند اور چالاک ہو گیا تھا اسے دیکھ کر وہ سائنٹسٹ بہت زیادہ خوش ہوتا ہے اور ایک سینئر سے شیئر کرتا ہے سائنٹسٹ کہتا ہے کہ مجھے اب اسے انسانوں پر ٹیسٹ کرنا ہے اس کا سینئر کہتا ہے لیکن اس کے لیے جو تمہیں پورٹ سے اجازت لینی ہوگی سائنٹسٹ کہتا ہے کہ مجھے یقین ہے کہ وہ لوگ مجھے اجازت دے دیں گے اب اس سائنٹسٹ کی پورٹ میمبرز کے ساتھ میٹنگ رکھی جاتی ہے وہ لوگ اس سے سوال کرتے ہیں کہ تمہاری بنائے گئی میڈیسن کے کیا فائدے ہیں تو سائنٹسٹ کہتا ہے کہ میں نے اسے ایک چیمپینزی پر ٹیسٹ کیا اور وہ بہت اگلمند بہت چلاک ہو گیا وہ کہتا ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ میں اسے انسانوں پر بھی ٹیسٹ کروں تاکہ ان کی آلزائیمرز بیماری ٹھیک ہو سکے بورٹ میمبرز اس کی بنائے گئی اس میڈیسن پر اس کی تعریف کرتے ہیں اور اس کی اس کام سے کافی خوش بی تھے اب ہم دیکھتے ہیں کہ جس جگہ ان لوگوں نے وہ چیمپینزی رکھا ہوتا ہے وہاں پر ایک آدمی چلا جاتا ہے چیمپینزی اس کو دیکھ کے غصے میں آ جاتا ہے اور عجیب رییکٹ کرنے لگتا ہے وہ اس آدمی پر اٹیک کرتا ہے اور ہر جگہ توڑ پھوڑ کرنے لگتا ہے اسی طرح غصے میں ادھر ادھر جاتے ہوئے وہ اس جگہ پہنچ جاتا ہے جہاں پر سائنٹسٹ کا انٹرویو ہو رہا تھا اور یہ کیا ہو گیا سائنٹسٹ کا امپریشن تو غلط پڑھ سکتا تھا کیونکہ چیمپینزی اتنے حصے میں تھا کہ وہ لوگ اسے کنٹرول بھی نہیں کر پا رہے تھے تب ہی وہاں پر ایک آدمی آتا ہے اور اسے شوٹ کر دیتا ہے بورڈ میمبرز کیونکہ کافی ڈر گئے تھے وہ سائنٹسٹ کہتے ہیں کہ ہم تمہارے اس انونشن پر بلکل گوڑ نہیں کر سکتے تم نے دیکھا اس کا ریاکشن سائنٹسٹ بہت اداس ہو جاتا ہے تو بورڈ میمبرز کہتے ہیں کہ نہیں تمہاری میڈیسن میں ضرور کوئی ایسی بات تھی جس کی وجہ سے یہ چیمپینزی غصے سے پاغل ہو گیا جن دوسری چیمپینزی پر تم نے اپنی میڈیسن کو ٹیسٹ کیا ان کو بھی مار دینا بہتر ہے سائنٹسٹ کافی دکھی ہو کے باہر آ جاتا ہے تب ہی باہر اس کو وہ آدمی ملتا ہے جو کہ چیمپینزی کا کیر ٹکر تھا ان کا خیال رکھا کرتا تھا وہ سائنٹسٹ سے کہتا ہے کہ میں تمہیں سمجھ سکتا ہوں اور مجھے تمہاری بنائی گئی میڈیسن پر یقین بھی ہے وہ فی مل چیمپینزی تمہاری میڈیسن کے اثر سے تپاگل نہیں ہوئی انفیکٹ کچھ دیر پہلے اس کا بی بی ہوا تھا اور جب ہم اس کے روم میں گئے تو اسے یہ لگا کہ ہم اس کے بی بی کو کوئی نقصان پہنچا دیں گے اس لیے وہ اگریسیو ہو گئی اسے غصہ آ گیا جو کہ کسی بھی ماں کا رییکشن ہو سکتا ہے سائنٹسٹ سمجھ جاتا ہے کہ واقعی اس میں میری میڈیسن کا کوئی قصور نہیں تھا ورکر سائنٹسٹ سے کہتا ہے کہ میں نے ان کے آرڈر کے مطابق باقی چیمپینزیز کو تو مار دیا لیکن وہ بی بی چیمپینزی ابھی بھی زندہ ہے تم چاہو تو اسے یہاں سے لے جا سکتے ہو کیونکہ وہ اپنی ماں کی طرح ہی بہت انٹیلیجنٹ ہوگا ظاہر ہے کیونکہ تم نے اس کی ماں کو تب یہ میڈیسن دی جب اس کا بی بی ہونے والا تھا سائنٹسٹ اس بی بی چیمپینزی کو اپنے گھر لے آتا ہے جب وہ گھر آتا ہے تو سائنٹسٹ کے فادر اسے فیٹر دیتے ہیں یعنی دودھ کی بوٹل جیسے وہ فوراں سے پی لیتا ہے وہ ان کے ساتھ اچھے سے گھل مل گیا تھا اور وہ ایسی حرکتیں کرتا تھا جیسے کوئی چار پانچ سال کا بچہ کرتا ہے وقت گزرتا گیا اور اب وہ ایک سال کا ہو چکا تھا وہ بہت شرارتی بھی تھا اور انٹیلیجنٹ بھی وہ سب کچھ سیکھ گیا تھا ایون کلرز نیم شیپز کو پہچاننا اور گیمز بھی کھیلنا اب ہم دیکھتے ہیں کہ دو سال اور گزر جاتے ہیں وہ جیمپینزی اب تین سال کا ہو چکا تھا اس کا دماغ بہت بہت تیز کام کرتا تھا جبکہ اس کے ارڈ سائنٹسٹ کے فادر کا دماغ اور بھی کمزور ہوتا جا رہا تھا وہ اس بیماری کی وجہ سے تقریبا پاغل ہو چکے تھے اس وجہ سے ان کے نرس بھی کہتی ہے کہ اب ان کا علاج میرے بس میں نہیں انہیں ہسپیٹل لے کر جاؤ جس کو سن کر سائنٹسٹ کافی پریشان ہو جاتا ہے اگلے دن وہ اپنی لیب میں جاتا ہے اور چھکے سے وہ بنائی گئی میڈیسن اٹھا لاتا ہے وہ کہتا ہے ویسے بھی تو میرے فادر پاغل ہو رہے ہیں تو کیوں نہ میں ان پر یہ میڈیسن لگا کر دیکھوں کیونکہ مجھے پورا یقین ہے کہ وہ انہیں ٹھیک گھر دے گی اب وہ گھر آگر اپنے فادر کو یہ میڈیسن لگاتا ہے جب وہ صبح اٹھ کر دیکھتا ہے تو اس کے فادر پیانو بجا رہے ہوتے ہیں وہ بہت خوش ہو جاتا ہے کیونکہ میڈیسن نے پوسٹیفلی کام کیا تھا اس کا فادر بھی دیکھے کافی خوش ہو جاتا ہے اور اپنی بیٹی سے کہتا ہے کہ مجھے ملواؤنا اس چیمپینزی سے جو ہمارے ساتھ رہ رہا ہے لیکن وہ جمپینزی کسی کے گھر میں ان کے بچوں کی سائیکل لینے جاتا ہے کیونکہ وہ بھی سائیکلنگ کرنا چاہتا تھا لیکن اس گھر کا مالک اسے پکڑ لیتا ہے اور اسے مارنے ہی والا ہوتا ہے کہ تب ہی وہاں پر وہ سائنٹیر اس کا باپ آ جاتا ہے وہ اسے روکتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ بلکل بھی ہامفل نہیں ہے یہ بس کھیلنا چاہتا تھا لیکن اس دوران جمپینزی کو ایک چھوٹی سی چھوٹ بھی آ گئی تھی وہ سائنٹیر اسے اپنے ساتھ زو لے کر جاتا ہے تاکہ اسے اچھا فیل ہو باقی جانوروں کو دیکھ کے بیسیکلی وہ اسے جانوروں کے ڈاکٹر کے پاس لے کر جا رہا ہوتا ہے اب وہ اس فیمل ڈاکٹر کے پاس پہنچ چکا تھا جو وہ ڈاکٹر اس جمپینزی کا علاج شروع کر دی ہے تو وہ دیکھتی ہے کہ یہ تو بہت اچھا اور انٹیلیجنٹ ہے کیونکہ وہ سائنٹیس سے اشاروں میں باتیں کہہ رہا ہوتا ہے وہ یہ دیکھ کے کافی ہران ہوتی ہے تو سائنٹیس کہتا ہے یہ شروع سے ہی بہت ذہین ہے اب چمپینزی کو بھی وہ ڈاکٹر اچھی لگنے لگی تھی تو وہ سائنٹیس سے اشاروں میں کہتا ہے کہ تم لوگوں کو ایک ساتھ کھانا کھانا چاہیے وہ ڈاکٹر پوچھتی ہے کہ کیا کہہ رہا ہے یہ تو سائنٹیس اسے سب کچھ بتا دیتا ہے اب وہ ڈاکٹر ان کے گھر بھی آنے لگی تھی وہ نوٹس کرتی ہے کہ چمپینزی ہمیشہ کھڑکی سے باہر دیکھ رہا ہوتا ہے یعنی اس کا باہر کی دنیا دیکھنے کا دل چاہتا ہے تو وہ سائنٹیس سے کہتی ہے کہ ہمیں اسے گھومانے لگے جانا چاہیے ان تینوں میں کافی اچھی دوستی ہو چکی تھی اب وہ لوگ اس چمپینزی کو گھر کے پاس پارک ملے کر جاتے ہیں جہاں پر اور کوئی نہیں تھا چمپینزی وہاں جا کے بہت خوش ہوتا ہے وہ کھیلنے لگتا ہے اب وہ لوگ اسے یہاں پر ہمیشہ لے کر آتے اسی کے ساتھ ساتھ وقت گزرتا گیا اور اب وہ چمپینزی پورے پانچ سال کا ہو چکا تھا وہ فیمل ڈاکٹر اور سائنٹیس بھی اب ریلیشنشپ میں آ چکے تھے اب وہ چمپینزی کیونکہ سمجھدار ہو چکا تھا تو وہ سائنٹیس کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے کہ کیا میں آپ کا پالتو جانور ہوں یہ سب کچھ وہ اشاروں سے پوچھ رہا تھا تو سائنٹیس کہتا ہے کہ نہیں تم میرے پیارے بیٹے ہو تو چمپینزی کہتا ہے کہ نہیں مجھے بتائیں میں کہاں سے آیا تو سائنٹیس کہتا ہے کہ آؤ میں تمہیں دکھاتا ہوں اور اسی کے ساتھ وہ اس جگہ لے جاتا ہے جہاں پر اس کی ماں تھی وہ اسے سب کچھ بتا دیتا ہے اور کہتا ہے کہ تم بھی اسی لئے انٹیلیجنٹ ہو کیونکہ تمہارے پر بھی اس میڈیسن کا اثر ہے جب وہ لوگ گھر آتے ہیں تو وہ سائنٹیس دیکھتا ہے کہ اس کے فادر کی طبیعت پہلے جیسی ہو رہی ہے یعنی ان پر اس میڈیسن کا اثر ختم ہوتا جا رہا تھا ایک دن ہم دیکھتے ہیں کہ سائنٹیس کا فادر گاڑی میں بیٹھ کے اسے چلانے کی کوشش کرتا ہے لیکن وہ سب بھول چکا تھا کہ اسے کیسے چلانا ہے گاڑی رینڈملی موف کرنے لگتی ہے جس سے آگے کھڑے ہوئے گاڑیوں کو نقصان پہنچتا ہے چمپینزی کھڑکی سے یہ سب کچھ دیکھ رہا ہوتا ہے اس سے رہا نہیں جاتا اور وہ نیچے آتا ہے وہ اس آدمی پر اٹیک کر دیتا ہے کیونکہ یہ وہی آدمی تھا جس نے بچپن میں چمپینزی کو ماننے کی کوشش کی تھی چمپینزی اس کی انگلی کاٹ دیتا ہے جب کوٹ کو یہ بات پتا چلتی ہے تو وہ ڈیسین لیتے ہیں کہ یہ چمپینزی اب گھر میں نہیں رہے گا اسے وہاں رکھا جائے گا جہاں دوسری چمپینزی رہتے ہیں سائنٹیز کو یہ سن کے بہت افسوس ہوتا ہے کیونکہ وہ چمپینزی اس کا فیملی میمبر تھا لیکن سٹل وہ قانون کے ہاتھوں مشبور تھا اسے ہی کرنا پڑتا ہے وہ اس چمپینزی کو وہاں پر چھوڑ آتا ہے لیکن وہ چمپینزی اسے اشاروں میں کہتا ہے کہ مجھے مت چھوڑ کے جاؤ میں یہاں نہیں رہ سکتا لیکن سائنٹیز کہتا ہے کہ اب تو تمہیں یہاں پر رہنا ہوگا وہ کافی اداس تھا اور دل پر پتھر رکھ کے اسے وہ وہاں پر چھوڑ کر آ جاتا ہے چمپینزی پر کافی اداس ہو جاتا ہے سائنٹیز انفیکٹ اس بات کو لے کے بھی پریشان تھا کہ اس کے فادر پہلے کی طرح ہو رہے تھے وہ کہتا ہے کہ میں اب اور اچھی میڈیسن بناؤں گا جس سے میرے فادر ہمیشہ کے لیے ٹھیک ہو سکے وہ یہ بات اپنے باس سے شیئر کرتا ہے کہ میں نے یہ میڈیسن اپنے فادر پر چیک کی تھی ان میں بہت اچھے چینجز آئے تھے وہ کچھ ٹائم کے لیے ٹھیک تو ہو گئی لیکن یہ میڈیسن اتنی زیادہ سٹرانگ نہیں تھی کہ ان کا ہمیشہ کے لیے ٹھیک کر سکتی لیکن فکر والی بات نہیں میں نے ایک بہت زیادہ سٹرانگ میڈیسن تیار کر لی ہے جو کہ زیادہ دیر تک اثر کر سکتی ہے بوس یہ سن کے کافی پشت آتا ہے کہ میں نے پہلے تمہیں اس میڈیسن کو انسانوں پر یوز کرنے کی اجازت کیوں نہیں دی تو سائنٹس کہتا ہے کہ کیا اب مجھے اجازت ہے تو بوس کہتا ہے کہ ہاں تم اس کو کنٹینیو کرو اور اگر یہ کام کر گئی تو ہماری کمپنی کو کڑوڑو روپے کا فائدہ ہو سکتا ہے دوسری طرف ہمیں وہ چمپینزی دکھایا جاتا ہے جو کہ بہت اداس تھا اسے ویسے ہی ٹویٹ کیا جا رہا تھا جیسے دوسری جانوروں کو اسے جسے کا قید کیا ہوا تھا وہ اس دیوار پر ایک ڈرائنگ بناتا ہے جو کہ اس گڑکی کا نقشہ تھا جسے وہ اپنے گھر میں باہر دیکھا کرتا تھا یہ سین بہت ہی زیادہ سیڈ ہے کیونکہ وہ اپنے گھر کو مس کر رہا تھا پھر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ سب لوگ ایک چمپینزی پر اس دوائی کا ٹیسٹ کرتے ہیں جو کہ سائنٹیس نے دوبارہ بنائی تھی جس کے نتیجے میں وہ چمپینزی بہت بہت زیادہ انٹیلیجنٹ ہو جاتا ہے اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ دوائی کامیاب ہو گئی پھر سائنٹیس نے پیٹ چمپینزی سے ملنے جاتا ہے وہ اسے بتاتا ہے کہ یہ لوگ میرے ساتھ اچھا سلوک نہیں کر رہے مجھے گھر جانا ہے پر وہ کہتا ہے کہ تمہیں یہاں پر ہی رہنا ہوگا جب تک کہ کوٹ مجھے اجازت نہیں دے دیتی سائنٹیس وہاں کے ورکر سے کہتا ہے کہ تمہیں اس کا خیال رکھنا ہوگا پر نہ میں تمہیں تمہاری نوکری سے نکلوا دوں گا اسے پھر سے چمپینزی کو وہاں پر چھوڑ کر آنا پڑتا ہے آپ کی پار چمپینزی بہت زیادہ اداس ہو گیا تھا کہ پھر سے مجھے چھوڑ کر چلا گیا اب سائنٹیس جب گھر جاتا ہے تو دیکھتا ہے کہ اس کے ڈیٹ کی حالت بہت خراب ہو چکی ہے وہ اسے کہتا ہے کہ آئیں میں آپ کو نئی میڈیسن لگاتا ہوں جس سے آپ ٹھیک ہو جائیں گے تو اس کا ڈیٹ کہتا ہے کہ نہیں اب بہت دیر ہو چکی اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ ہی دیر میں اس کے فادر کی ڈیت ہو جاتی ہے سائنٹیس کافی دکھی ہو جاتا ہے اور وہ وہاں سے اس چمپینزی کے پاس جاتا ہے وہ اس جگہ کی انچارج کو دھیر سارے پیسے دیتا ہے اور کہتا ہے کہ میرا چمپینزی میرے حوالے کر دو تو انچارج مان جاتا ہے اور اسے چمپینزی گھر لے جانے کی اجازت دے دیتا ہے لیکن سائنٹیس جب اس چمپینزی کے پاس جاتا ہے تو وہ چمپینزی کی آنکھوں میں آنس ہوا جاتے ہیں اور وہ کہتا ہے کہ اب میں آپ کے ساتھ نہیں جاؤں گا اور یہ کہہ کر وہ دروازہ بند کر لیتا ہے اور دوسری طرف مو کر لیتا ہے سائنٹیس کو وہاں سے جانا پڑتا ہے ایک دن وہاں کبر کر اپنے کچھ دوستوں کو وہاں پڑھ لاتا ہے جب ان میں سے ایک لڑکا اس چمپینزی کے پاس آتا ہے تو یہ اس کی جیب سے ایک نائف نکال لیتا ہے اور پھر رات کو اس نائف کی مدد سے اپنے کیج کا دروازہ کھول لیتا ہے پھر وہ باہر آتا ہے اور ایک اور گوریلا سے ملتا ہے ایک اور چمپینزی سے ملتا ہے جو کہ سرکس سے آیا ہوا تھا اور اسے بھی اشارہ میں باتیں کرنا آتی تھی وہ چمپینزی اس گوریلا سے کہتا ہے کہ جب تک ہم ساتھ ہیں ہم جیت سکتے ہیں اور تب ہی وہ اس جگہ سے نکل آتا ہے اور اس سائنٹس کے گھر جاتا ہے وہاں سے اس کی بنائے گئی نئی میڈیسن اٹھاتا ہے اور دوبارہ سے اسی جگہ پر آ جاتا ہے جہاں پر وہ کیت تھا وہ دوائی وہاں پر کھول دیتا ہے جس کی وجہ سے سب چمپینزی اس جیسے ہو جاتے ہیں لیکن دوسری طرف ہمیں پتا چلتا ہے کہ دوسری چمپینزی پر وہ نئی میڈیسن ٹیسٹ کرتے ہوئے ایک ورکر کے موں میں وہ چلی گئی تھی چمپینزی اس کو تنگ کیا کرتا تھا اور وہاں پر کام کرتا تھا وہ آدمی اسے روڈ سے کرنٹ لگانے آتا ہے تو وہ چمپینزی اس کا ہاتھ پکڑ کر روکتا ہے وہ ورکر کہتا ہے کہ جان میرے اپنے گندے ہاتھ مجھ سے دور کرو تو چمپینزی یہاں پر پہلی بار بولتا ہے کہ نو وہ ورکر یہ سن کے کافی احران ہو جاتا ہے اور وہ چمپینزی اسے پنچ کر کے گرا دیتا ہے اب وہ چمپینزی باقی چمپینزی کے پاس جاتا ہے تاکہ اسے ازاد کر کے یہاں سے نکال سکے لیکن اب وہ ورکر ہوش میں آ چکا تھا اور اب انہیں کرنٹ لگانے کے لئے دوبارہ سے آگے بھڑتا ہے چمپینزی اس پر پانی والا پائپ پھینک دیتا ہے جس کی وجہ سے اسے یہ کرنٹ لگ جاتا ہے اور وہ مر جاتا ہے اب وہ چمپینزی باقی سارے چمپینزی کو لے کے وہاں سے باہر آ جاتا ہے اب یہ سب مل کے زوج آتے ہیں اور ان چمپینزی کو بھی بچاتے ہیں پھر یہ لوگ اس کمپینی میں جاتے ہیں جہاں پر وہ سائنٹس کام کیا کرتا تھا یہ لوگ وہاں پر مجھو چمپینزی کو بھی بچا لیتے ہیں اور سب ایک ساتھ کھڑے ہو چکے تھے سب کے سب چالاک چمپینزی بن چکے تھے یہ سب انسانوں کے خلاف بولنے لگتے ہیں کہ وہ برے ہیں ہمیں کیت کر کے رکھتے ہیں ہم پر ظلم کرتے ہیں جب وہ سائنٹس اسے کا کال کرتا ہے جہاں پر وہ چمپینزی کو چھوڑ کر آیا تھا تو کوئی بھی اس کی کال نہیں اٹھاتا وہ وہاں پر خود جاتا ہے تو دیکھتا ہے کہ وہاں پر کوئی بھی نہیں ہے وہ وہاں پر ایک زخمی آدمی سے پوچھتا ہے کہ وہ کہاں گیا تو وہ آدمی اسے بتاتا ہے کہ وہ چلا گیا سب کو لے کر لیکن وہ بولا ہے آج تو وہ سائنٹس حیران ہو جاتا ہے اور وہ سمجھ جاتا ہے کہ وہ لوگ اب کہاں گئے ہیں پولیس کو بھی اس بات کی خبر ہو چکی تھی اور وہ چاروں طرف پھیل گئی تھی کہ ان کو پکڑ سکے اب ہم دیکھتے ہیں کہ سب چمپینزی اس جگہ جا رہے ہوتے ہیں اس پارک میں جہاں پر وہ سائنٹس اس چمپینزی کو لے کر جاتا تھا وہاں جانے کے لئے وہ ایک بریچ سے گزرتے ہیں جہاں پر پولیس ان پر اٹیک کر دیتی ہے وہ چمپینزی بھی ان سے فائٹ کرتے ہیں اس دوران ایک چمپینزی ایک پولیس آفیسر کو مارنے والا ہوتا ہے کہ تب ہی اس سائنٹس کا چمپینزی بولتا ہے کہ نو یعنی اس کے دل میں ابھی بھی رہم تھا وہ لوگوں کو نہیں مارنا چاہتا تھا تب ہی سائنٹس کا بوس اپنا ہیلیکاپٹر لے کر اس جگہ پر آتا ہے اور سب چمپینزی کو شوٹ کرنے لگتا ہے کہ تب ہی وہاں پر ایک بہت بڑا گوریلا اس ہیلیکاپٹر پر اٹیک کر دیتا ہے جس سے وہ کریش ہو جاتا ہے اور بریچ کے ساتھ لٹک جاتا ہے سائنٹس کا بوس ابھی بھی زندہ تھا تب ہی اس کے پاس وہ چمپینزی آتا ہے جس پر انہوں نے لیب میں وہ نئی میڈیسن ٹیسٹ کی وہ اس ہیلیکاپٹر کو بریچ سے نیچے گرا دیتا ہے جس سے سائنٹس کا بوس یہاں پر مر جاتا ہے سب چمپینزیز مل کر اس پارک میں جاتے ہیں جہاں پر وہ سائنٹس کا چمپینزی آیا کرتا تھا وہ وہاں پر رہنا چاہتے تھے تب ہی ان کے پیچھے پیچھے وہ سائنٹس بھی آ جاتا ہے جس تم سب کو مار دے گی تو اس کا چمپینزی اس کے کان میں کہتا ہے کہ اب یہ میرا گھر ہے میں یہی پر رہوں گا وہ سائنٹس بھی سمجھ چکا تھا کہ چمپینزیز گھر کی بجائے جنگلوں میں زیادہ خوش رہ سکتے ہیں وہ اسے کہتا ہے کہ ٹھیک ہے یہ تمہاری زندگی ہے جی لو اسے وہ جنگل میں ہنسی خوشی رہنے لگتے ہیں اور اس سائنٹس کا چمپینزی ان سب کا لیڈر ہوتا ہے انہیں گائیڈ کرتا ہے ان کا خیال رکھتا ہے پھر ہم اس سائنٹس کے نیبر کو دیکھتے ہیں اس کے ناک سے خون آنے لگتا ہے کیونکہ جس ورکر نے ایکسپیریمنٹ کے دوران وہ میڈیسن انہیل کر لی تھی وہ یہ سب کچھ بتانے کے لیے اس سائنٹس کے گھر آیا تھا لیکن اس کو وہاں پر نہ پاتے ہوئے وہ اس کے نیبر کے پاس گیا اور اس دوران اس نے اس پر خاصی کرتی جس کی وجہ سے وہ بھی اس میڈیسن سے انفیکٹیڈ ہو گیا تھا اور اسی حالت میں وہ فلائٹ بھی اڑانے والا تھا جس کا مطلب یہ تھا کہ اس کی وجہ سے باقی سب لوگ بھی اس میڈیسن سے انفیکٹیڈ ہو جائیں گے اور پوری دنیا میں تباہی مت سکتی ہے اب میں آپ کو ایکسپلین کروں گی اس موی کا پارٹ ٹو ڈان آف تی پلانٹ اس پارٹ میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ چمپینزز کافی زیادہ سٹرونگ ہو گئے تھے اور اسی جنگل میں اپنی زندگی گزار رہے تھے انہیں وہاں رہتے رہتے دس سال ہو چکے تھے جہاں ایک طرف انسانوں کی جنریشن یعنی آبادی کم ہو رہی تھی وہ دنہیں دوسری طرف ان کی جنریشن بھر رہی تھی یہ اس جنگل میں پوری طرح سے بھیل چکے تھے اور وہاں پر اپنا راج کر رہے تھے انسان جو کہ بہت کم رہ گئے تھے وہ دنیا کے کسی کونے میں چھپ کر رہ رہے تھے اور دوسری طرف یہ چمپینزز بہت چلاکی سے اپنی زندگی گزار رہے تھے سائنٹس کی چمپینزی کا بچہ ہو چکا تھا جو کہ میل چمپینزی تھا وہ ایک دن اپنے دوسر کے ساتھ جنگل میں کھیل رہا ہوتا ہے اور وہ چلتے چلتے ایک ایسی جگہ پر پہنچ جاتا ہے جہاں پر پورے شہر کا پاور پلانٹ تھا وہاں سے ہی پانی بہتا تھا تب ہی وہاں پر کچھ لوگ آ جاتے ہیں اور ان لوگوں کا سامنا ان چمپینزی سے ہو جاتا ہے یعنی سائنٹس کی چمپینزی کے بچے اور اس کے دوسر سے ان میں سے ایک آدمی اپنی گن ان کی طرف پوائنٹ کرتا ہے کیونکہ وہ ان چمپینزی کو دیکھ کے در گیا تھا لیکن وہ چمپینزی بھی چلانے لگتے ہیں کیونکہ انہیں لگ رہا تھا کہ ان کی جان کو بھی خطرہ ہے ان چمپینزی کے چلانے سے وہ آدمی اور ڈھر جاتا ہے اور پینک ہو کر شوٹ کر دیتا ہے جس کی وجہ سے اس بیبی چمپینزی کا دوسر زخمی ہو جاتا ہے بس اب کولی کی آواز سننے کی دیر تھی کہ سارے چمپینزی وہاں پر اگٹے ہو جاتے ہیں وہ بہت بہت غصے میں تھے وہ تو جیسے ان سب کو مارنے آئے تھے لیکن اس گروپ کا جو لیڈر تھا جس کا نام مالکن ہوتا ہے وہ ان چمپینزی سے کہتا ہے کہ ہم یہاں پر تمہیں بالکل نقصان مہن جانے نہیں آئے تھے ہم سب تو یہاں پر مل گیا تھے ہمارا یہ مقصد بالکل نہیں تھا کہ ہم کسی کو شوٹ کر دیں we are sorry تب ہی وہاں پر سائنٹس کا بھی چمپینزی آ جاتا ہے وہ باقی سب چمپینزی سے زیادہ اکلمن تھا وہ اس آدمی کی پوری بات سنتا ہے وہ آدمی کہتا ہے کہ یقین کرو ہم تمہیں کچھ نہیں کہنے والے تھے چمپینزی اسے ماف کر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ آئندہ مجھے تم لوگ یہاں پر نظر نہیں آؤ وہ اسے کہتا ہے کہ ہمارے جنگل سے نکل جاؤ ابھی کے ابھی تو مالکن اس کا سارا گروپ وہاں سے چلا جاتا ہے لیکن تب ہی جنگل میں وہ گوریلا وہ چمپینزی جس پر ایکسپیریمنٹ کیے گئے تھے کسی دور میں وہ سب چمپینزیز کو اکٹھا کرتا ہے اور سائنٹس کی چمپینزی کو بھی بلاتا ہے وہ کہتا ہے کہ دیکھو انسان پھر سے آ گئے ہیں یہ ہم پر پھر سے حملہ کرنا چاہتے ہیں وہ کہتا ہے کہ ان لوگوں نے مجھے ایکسپیریمنٹ کے دوران بہت تنگ کیا مجھے بہت ٹورچر کیا مجھے بہت تکلیف تھی دیکھو یہ لوگ پھر آ گئے ہیں اور انہوں نے اس بچے کو بھی شوٹ کیا ہے جو کہ اس چمپینزی کے بیٹے کا دوست تھا وہ سارے چمپینزیز کے دل میں ان انسانوں کے خلاف آگ بھرنے لگتا ہے نفرت بھرنے لگتا ہے سائنٹس کا چمپینزی بھی اس کی باتوں میں آ جاتا ہے وہ وہاں پر جا کر چمپینزی سے بات کرتا ہے تو وہ تیار ہو جاتا ہے وہ اس کی بات سن لیتا ہے کیونکہ وہ رہم دل بھی تھا اور وہ ہر چیز کا فیصلہ سوچ سمجھ کے کیا کرتا تھا اسے پتا تھا کہ یہ انسانوں کی ضرورت ہے سارے چمپینزی سے ایک روپ بنا لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم اسے درانے ضرور جائیں گے ہم انسانوں سے بدلہ لیں گے اب وہ سارے کہ سارے چمپینزیز اس جگہ کے لئے نکل پڑتے ہیں جہاں پر انسان رہ رہے تھے سائنٹس کا چمپینزی گھوڑے پر ہوتا ہے اور سب کو لیٹ کر رہا ہوتا ہے آخر کار ورز جگہ پر پہنچ ہی جاتے ہیں میلکن اس کے سامنے جاتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ تم پھر یہاں پر آگئے ہم نے تم سے معافی مانگی تھی نا ہم اب اس سے کبھی بھی نہیں آئیں گے نہ کسی کو نقصان پہنچائیں گے ہماری غلطی ہے اور ہم اسے مانتے ہیں تو سائنٹس کا چمپینزی کہتا ہے کہ ٹھیک ہے اب تو تم آگئے لیکن آئندہ تم کبھی نہیں آگے ادھر اور اگر آئے تو تمہیں وہاں پر ہی مار دیا جائے گا تم نہیں جانتے کہ ہم چمپینزیز کے دل میں اب تم انسانوں کے لئے کتنی نفرت بھر چکی ہے اگر تم وہاں آئے تو تم جنگ کو خود دعوت دوگے لیکن جو دوسرا گوریلا تھا وہ چاہتا تھا کہ جنگ ہو کر ہی رہے اور ہم انسانوں کو ہرا کر خود حکومت کرنے اس دنیا پر لیکن آخر کار وہ چمپینزیز ان کو لاسٹ روننگ دے کے چلے جاتے ہیں اب ملکن کافی پریشان ہوتا ہے کیونکہ جن سے کہا یہ لوگ رہ رہے تھے وہاں پر بشلی نہیں تھی الیکٹریسٹی تھی ہی نہیں اور اس کا پاور پلنٹ ساہر سی بات ہے فوریسٹ میں تھا جہاں پر وہ لوگ پہلے گئے تھے اب اسے ٹھیک کرنے کے لئے انہیں وہاں پر جانا تو تھا ملکن اس بات کو لے کے کافی ورڈ ہوتا ہے کہ ہم اب کیا کریں گے ہمیں اس کے لئے وہاں کبھی نہ کبھی تو جانا ہوگا چمپینزی کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ ہم اسے نقصان نہیں پہنچانے والے یہ بات وہ اپنے ایک ساتھی سے بشیر کرتا ہے وہ اسے کہتا ہے کہ ہمیں ایک بار اس چمپینزی سے بات کر کے دیکھ لینی چاہیے ان دونوں میں چیز ڈیسائیڈ ہو جاتی ہے اور اب ملکن اپنے کل ساتھی اور اپنی فیملی لے کر وہاں پر چلا جاتا ہے اور انہیں رہنے کے لئے بشلی اور پانی دو چاہیے لیکن وہ کہتا ہے کہ ایک شرط پہ میں تمہیں اندر آنے دوں گا اگر تم ہمارے جنگل میں داخل ہونا چاہتے ہی ہو تو اپنے سب ہتھیار اپنے سب ویپنز میرے حوالے کرنا ہوں گے ملکن کا بھی کون سا پلان تھا انہیں نقصان پہنچانے کا تو وہ تیار ہو جاتا ہے کہ سب ویپنز اسے دے دے گا تاکہ اس سے ان کا ڈر تو ختم ہو رہم آرہم سے وہاں کام کر سکیں اپنا اب ہم دیکھتے ہیں کہ ملکن جس دوران وہاں پر رہتا ہے ان چھوٹے چھوٹے چھمپینزیز کے بیبیز کی اس کی وائف اور فیملی کے ساتھ کافی اچھی دوستی ہو جاتی ہے ایک دن سب انسان اس پاور پر کام کرے ہوتے ہیں کہ تب ہی وہاں پر ایک چھمپینزی کو ایک گن ملتی ہے یہ جا کر وہ سائنٹس کے چھمپینزی کو بتاتا ہے تو وہ چھمپینزی کافی غصے میں آ جاتا ہے کہ میں نے ان لوگوں کو منع بھی کیا تھا کہ ویپنز لے کے نہیں جانے وہ اسے کہتا ہے کہ فوراں نکل جاؤ ہمارے جنگل سے تم نے ہماری بات نہیں مانی لیکن ملکن اسے سمجھانے کی بہت کوشش کرتا ہے کہ ہمارا اس کی بیچے یہ مقصد نہیں تاکہ تمہیں نقصان پہنچائیں اسی طرف ہم دیکھتے ہیں کہ سائنٹس کے اس چھمپینزی کی جو وائف تھی اس کی طبیعت کافی خراب رہتی تھی اور اس کو ٹھیک کرنے کے لئے ملکن کی وائف نے اسے ایک میڈیسن دی تھی جس سے وہ بلکل ٹھیک ہو گئی تھی اس بات کو لے کے اس چھمپینزی کے دل میں تھوڑا رحم آتا ہے اور وہ ملکن سے کہتا ہے کہ ٹھیک ہے میں تمہیں ایک اور دن دیتا ہوں اپنا کام مکمل کر لو اس ایک دن میں ان انسانوں کے پاس ایک ویپنز ملنا دراصل ملکن کے ساتھی کا کام تھا کیونکہ وہ نہیں چاہتا تھا کہ وہ بینا ویپنز کے اندر کام کریں وہ ان چھمپینزی پر بلکل بھی ٹرسٹ نہیں کرتا تھا اور وہ بھی یہی چاہتا تھا کہ جنگ ہو ہی جائے تو بہتر ہے دوسری طرف وہ گوریلا بھی یہی چاہتا تھا یعنی اگر ان دونوں کا امنا سامنا ہوتا تو ایک دوسرے کو مار ہی دیتے ملکن کا ساتھی یہ چاہتا تھا کہ اپنی حفاظت کے لیے ہمارے پاس اتھیار ہونا ضروری ہے اور وہ سب انسانوں سے کہتا ہے کہ اپنے پاس ویپنز رکھو اور ویپنز آپ اس میں شفٹ کرتے ہوئے ان کو وہ گوریلا دیکھ لیتا ہے وہ سارا کو جا کے سائنٹیز کی چمپینزی کو بتاتا ہے کہ میں نے آپ سے کہا تھا نا لیکن سائنٹیز کا چمپینزی اسے کہتا ہے کہ حوصلہ رکھو اس گوریلا کو بہت غصہ آتا ہے کہ انسانوں کے خلاف کب سنتا ہی نہیں ہے تو وہ اسے عجیب طرح بولنے لگتا ہے کہ تم چمپینزی ہو بھی یا نہیں یا انسانوں کے ہی دوست ہو اس بات سے چمپینزی کو بہت غصہ آ جاتا ہے اور وہ اس پر اٹیک کر دیتا ہے یعنی اس گوریلا پر جس سے وہ بہت زخمی ہو جاتا ہے اور وہاں سے غصے سے باہر نکل آتا ہے ہاں وہ سیدھا جاتا ہے اس جگہ جہاں پر وہ انسان آ کر رہ رہے تھے ان کے سب ہتھیار چھرا لیتا ہے اور ان میں سے کافی لوگوں کو شوٹ کر کے مار دیتا ہے اس کے بعد وہ جاتا ہے اپنے ہی جنگل کی طرف اور سب گھروں کو آگ لگا دیتا ہے وہ سائنٹیز کے چمپینزی کو بھی شوٹ کر دیتا ہے یہ شو کروانے کے لیے کہ سب کچھ انسانوں نے کیا اور سب چمپینزی بھی یہی سوچنے لگتے ہیں کہ انسانوں کا کیا دھرا ہے اور وہ انسانوں سے نفرت کرنے لگتے ہیں موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے وہ گوریلا انسانوں کے خلاف اور باتیں کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے سچ کہا تھا نا اب ہم ان کے خلاف جنگ کرنا ہوگی اسے دوران میں سب سے کہتا ہے کہ اب میں تم لوگوں کا لیڈر بنا ڈیزرف کرتا ہوں اور اس بات کے وجہ سے اسے لیڈر بنا دیا جاتا ہے کہ وہ صحیح کہتا تھا اب سب چمپینزی کے دل میں بھی انسانوں کے لیے نفرت تھی دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ جہاں پر انسان رہ رہے تھے وہاں پر کچھ لائٹ آ چکی تھی اور انسان کافی خوش تھے ایک ساتھ اس کا جشن منا رہے تھے اب دوسری طرف چمپینزی اپنے سارے گروپ کو لے کے اس طرف جاتا ہے ان لوگوں پر اٹیک کرنے کے لیے وہ لوگ اس جگہ جاتے ہیں جہاں پر وہ سب انسان ہکٹے تھے اور ان سب پر اٹیک کرنے لگتے ہیں کچھ انسان تو چھپ جاتے ہیں اور کچھ ان کا شکار ہونے لگتے ہیں اب وہ گوریلا اس بیبی چمپینزی کے دوس چمپینزی کو آرڈر دیتا ہے کہ سب انسانوں پر شوٹ کر دو یا ان پر کسی طرح اٹیک کر دو لیکن وہ نہیں مانتا کیونکہ وہ بھی رحم دل تھا دراصل اس نے اس سائنٹس کے چمپینزی سے سیکھا تھا کہ لوگوں پر بلا وجہ اٹیک نہیں کرتے نہ انہیں مارتے ہیں جب وہ اس گوریلا کے بات نہیں مانتا تو وہ گوریلا اسے ہی بیلڈنگ سے نیچے پھینکے اس کی موت کر دیتا ہے اسے مار دیتا ہے اور بھی جو جو چمپینزیز اس کی بات نہیں مان رہے تھے وہ انہیں کیدی بناتا جا رہا تھا دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ جنگل میں میلکن اور اس کی وائف جا رہے ہوتے ہیں کہ تب ہی وہاں پر انہیں سائنٹس کا چمپینزی زخمی حالت میں ملتا ہے وہ اسے اپنے گھر لے آتے ہیں جو کہ شہر کے دوسری طرف تھا وہ جب اس کو اپنے گھر لے کر آتے ہیں تو ہوش آنے پر وہ چمپینزی ان کو بتاتا ہے کہ مجھ پر اٹیک اس گوریلا چمپینزی نے کیا تھا نہ کہ انسانوں نے میلکن سب ٹرکس سمجھ جاتا ہے کہ اصل میں ہوا کیا تھا اس کو ٹھیک کرنے کے لئے سٹور پر میڈیسن لینے چاہتا ہے لیکن تب ہی وہاں پر اس کو اس کا بیٹا ملتا ہے اس چمپینزی کا بیٹا جو کہ ملتن کو شوٹ ہی کرنے والا ہوتا ہے تو وہ اسے بتاتا ہے کہ ایسا نہیں کرو میرے پاس تمہارے ڈیٹ ہے مجھ ان کا خیال رکھنا ہے اور انہیں شوٹ بھی تمہارے اسی گوریلا لیلر نے کیا ہے تو یہ سن کر وہ رک جاتا ہے میکن اس کو بھی اپنے گھر لے آتا ہے اور وہ گھر آ کر اپنے فادر چمپینزی کو سارا کچھ بتاتا ہے کہ اس گوریلا نے ابھی تک کیا کیا کر دیا ہے اس سائنٹیز کے چمپینزی کو سب سمجھا چکا تھا کہ اصل میں ہوا کیا اور یہ سارا پلان کیا تھا وہ وہاں پر جاتا ہے جہاں پر اس گوریلا نے اٹیک کیا ہوا تھا فساد مچایا ہوا تھا وہ وہاں پر جا کر ان تمام چمپینزیز کو ازاد کر دیتا ہے جن کو اس گوریلا نے قیدی بنایا ہوا تھا میکن کا ساتھی اسے وہاں پر بتاتا ہے کہ اب ڈرنے کی بات نہیں میں نے ریٹیو اسے آرمی سے کانٹیکٹ کر لیا ہے اور وہ جلدی یہاں براتی ہوگی وہ آ کر ان سب چمپینزیز سے لڑ لے گی اور ہمیں بچا لے گی اچھی بات تو یہ ہے کہ ہماری سیٹی میں الیکٹری سیٹی بھی آ چکی ہے اور یہاں پر اندھیرہ بھی نہیں ہوگا اور کہتا ہے کہ یہ ہی نہیں مگر ان چمپینزیز نے ہمارے ٹاور پر چڑھنے کی کوشش کی تو یہ مارے جائیں گے کیونکہ میں نے پورے ٹاور پر بومز لگا دیا ہے اب ہم دیکھتے ہیں کیونکہ وہ سارے چمپینزیز ٹاور پر چڑھنے لگے تھے تاکہ انسانوں کو پوری طرح ختم کرتے ہیں اور ان کے بنائے گئے ٹاور کو بھی لیکن تب ہی میلکن کا ساتھی بومز کو ایکٹیویٹ کر دیتا ہے جس کے بجائے سے ٹاور کا ایک حصہ تباہ ہو جاتا ہے اور اس پر چڑھنے والے تمام چمپینزیز بھی مر جاتے ہیں دوسری طرف ہم سائنٹس کے چمپینزی اور اس گوریلا کو لڑتے ہوئے دیکھتے ہیں جو کہ اب ایک دوسری کے امنے سامنے آ چکے تھے سائنٹس کے چمپینزی کو اس پر بہت غصہ تھا کیونکہ وہ اس کی سازی سے اس کے چلا کی سمجھ چکا تھا گوریلا بہت غصے میں آ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ تم اپنے ہی ساتھیوں کو مارنا چاہتے ہو نا یہ لو میں مار دیتا ہوں اور اسے کے ساتھ وہ سب کو اپنے چمپینزی ساتھیوں کو شوٹ کرنے لگتا ہے چمپینزی اسے روکنے لگتا ہے چمپینزی اسے روکنے کے لئے ٹاور پر چڑتا ہے لیکن وہ گوریلا پھر بھی باز نہیں آ رہا ہوتا تو چمپینزی اسے وہاں سے دھکا دے دیتا ہے جس کی وجہ سے وہ گوریلا وہاں سے گر کر مر جاتا ہے اب چمپینزی ملتا ہے ملکن سے وہ کہتا ہے کہ میں نے انسانوں کے بارے میں غلط سوچا ایون چمپینزی اور گوریلا بھی غلط ہو سکتے ہیں دینشریس ہو سکتے ہیں ہم نے تم لوگوں کے ساتھ جو بھی کیا اس کے لئے ہمیں ماف کر دو اور وہ اسے صلاح کرنا چاہتا ہے ملکن بھی اسے صلاح کرنا چاہتا تھا تو اس چمپینزی کو بتاتا ہے کہ آرمی جلد ہی یہاں آنے والی ہے تم یہاں سے چلے جاؤ تو چمپینزی کہتا ہے کہ میرے جانے سے کیا ہوگا انسان ہمیشہ سے ہمیں مارنا چاہتے ہیں چمپینزی کہتا ہے کہ تم چلے جاؤ اپنی فیملی کو لے گئے یہاں سے تو ملکن راضی ہو جاتا ہے اور آخری بار اس چمپینزی سے ملتا ہے جب سائنٹس کا وہ چمپینزی باہر آتا ہے تو باقی سارے چمپینزی اس کے آگے جھک جاتے ہیں کیونکہ وہ بھی جانتے تھے کہ اب آرمی آنے والی تھی اور بہت بڑی جنگ ہونے والی تھی اس سے انہیں ان کا لیڈر ہی بچا سکتا تھا جو کہ تھا سائنٹس کا چمپینزی اور اسے کے ساتھ یہ مووی بھی اینڈ ہو جاتی ہے تینکیو فر ووچنگ